بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیم اللہ کو پتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے فتاب علیکم اللہ نے تم پہ توجہ فرمائی وعفا انکم تمہیں معاف کر دیا اور یہ ریاعت تمہیں عطا فرمائی فالآن باشروہن اب تم ان سے قربت کر سکتے ہو وابتغو ما کتب اللہ لکم اور اللہ نے تمہارے لئے جو لکھا ہے اولاد کی شکل میں اللہ سے طلب کرو وکلو وشربو وکھاؤو اور پیو حتیٰ يتبینکم الخیط الابیب من الخیط الاسود من الفجر جب تک کہ فجر پاپھٹنے تک کالے تاگے سے سفید دھاگہ جدا نہ ہو جائے پاپھٹنے کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ سیاہی میں سے ایک سفیدی کی دھار ایک تاگہ نمودار ہوتا ہے اس کو پاپھٹنے کیا ہے اور قرآن مجید میں جو آیا قلعاوض برب الفلق میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو پاپھٹنے کے وقت کا رب ہے جو سیاہی کو سفیدی میں اندھیر کو روشنی میں ظلمت کو نور میں بدل دیتا ہے تو سمائے کہ جب پاپھٹنے کا وقت جب تک آئے اس وقت سم کھاتے پیسے رہو روزہ شروع نہیں ہوگی پھر تم روزے پورے کرو رات کے وقت تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَ وَأَنْتُمْ عَاقِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف بیٹھے ہوئے ہو اس وقت تم اپنی بیویوں سے کوئی قربت اختیار نہ کرو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی دی ہوئی حدود ہے فَلَا تَقْرَبُوْهَا ان کے قریب ہی نہ جاؤ دیکھئے حُدَا تَقْرَبُوْهَا کے لکر ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا کے لکر ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا کے حدود قریب نہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح یوں فرمائی آپ نے فَلَا تَقْرَبُوْهَا لِكُلِّ مَلِقٍ حِمَا بادشاہ سے یہ جراغہ کی ہے وَإِنَّا حِمَ اللَّهِ مَحْرِمُهُ فَلَا تَقْرَبُوْهَا فَلَا تَقْرَبُوْهَا ہر بادشاہ سے یہ ایک علاقہ ہوتا ہے جس میں کسی کو نہیں جانا چاہیے اللہ کی یہ جو بنائے ہوئے محارم ہیں یہ نہیں کنا یہ نہیں کرنا فَلَا تَقْرَبُوْهَا کے اردگرد اپنے جانوروں کو کرنے جائے یوں شکاہی ہے کافی زیادہ قریب یہی ہے تو اجراغ آ کے اندر جا گھنے گا کہ جب ہسیں گے جا گھنے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ بارڈر لائن سے دور دور رہو فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کی حدود سے قریب نہ آو دور دور رہو شریعت منشاہ بھی سارا یہی ہے دیکھئے سود کو حرام کرنا مخصود تھا مخصود یہ تھا کہ سود کوئی شخص نہ کھائے تو کس کس چیز کو حرام خرار دے دیا سود کھلانے کو بھی حرام سود کے ہر کاروبار میں شراکت کو بھی حرام اس کاروبار میں کسی قسم کی مدد کرنا بھی حرام اس کا حساب لکھنا بھی حرام اس کے اندر کی قسم کی آ کے مسالحت کرانا بھی حرام کسی قسم کی ہلپ اس میں سب حرام سودی کاروبار میں مال کو بیجنا بکوانا لے جانا سب حرام مقصد یہ تھا کہ شراب کوئی شخص نہ پیئے شراب پینا حرام تھا نا شراب کا کسید کرنا شراب کا بنانا شراب کو بوتلوں میں بند کرنا شراب کو لوڈ کرنا اٹھوانا بیچنا بکوانا شراب سے مطالب کسی قاروبار میں شراکت کرنا سب چیزیں حرام خرار دے یہی حال آپ تمام حدود میں دیکھیں یہ وہ سب چیزیں جو باعث بنتی ہیں ذریعہ بنتی ہیں کسی جرم کا کسی گناہ کا گناہ کو تو حرام کیا ان سب چیزوں کو بھی حرام قرار دے سمائے اللہ کے حدود ہیں ان کے فریب نہ آؤ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم دشمن کو بارڈر سے قریب نہیں آنے دیتے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ اگر وہ حملہ کرنے لگے تو جنگ اسی کے گھر میں ہو اسی کے ملک میں ہو اسی کی حدود اور اس کی سرحدوں میں ہو منوز جلی دورست والی بات غلط ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں جذالک یووین اللہ آیاتہی للناس لعلہم یتخون اس طرح سے اللہ تعالی آپ نے نشانیاں کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ تقویٰ اختیار کریں وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنُ بِالْبَاطِلِ یہ روزے کے سب مسائل بیان کرنے کے بعد اب آگئے ہیں مال کی طہارت کی طرف اپنے مال باطل طریقے سے واپس میں نہ کھایا کرو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور حاکموں کی طرف لپک لپک کے نہ جایا کرو مال لے لِتَأْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم میں سے ایک فریق لوگوں کے مال پبلک پروپرٹی حضم کرے بِالْإِسْمْ ناجائز طور پر وَأَنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور اس بات کو تم جانتے ہو عزیزانِ گرامی یہاں ایک اہم بات آپ سمجھ لیں یہاں جس چیز سے یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ رشوت دینے کا عمل ہے معلوم یہ ہوا کہ رشوت لینا تو جرم ہے لیکن اصل جرم رشوت دینا ہے عرب میں ہمارے ہاں تو جو شخص رشوت کو راشی کہتے ہیں حالانکہ عربی زبان میں راشی رشوت دینے والے کو کہتے ہیں الراشی والمرتشی قلاحما فِ النَّار ایک جو جو الرائش قلاحا ہے الراشی والمرتشی والرائش قلوہم فِ النَّار رشوت دینے والا رشوت لینے والا اور ان کے درمیان سودہ کرانے والا سب جہنم الفاظ یوں ہے کہ باطل طریقے سے اموال نہ کھاؤ ہر حرام طریقے کو ہر غلط طریقے کو ناجائز قرار دے دی اور اس میں اہم طریقے جو سب سے زیادہ حرام چیز یہ سے خصوصاً روکا گیا وہ یہ کہ حکام کے پاس رشوتیں لے کے نہ جاؤ جس قدر حرام خوری رشوت دینے والا کرتا ہے اتنی حرام خوری رشوت لینے والا نہیں کرتا جو شخص رشوت دے رہا ہے اگر وہ ایک لاکھ روپے رشوت دے رہا ہے تو وہ دس لاکھ کمال چڑھوا کے جا رہا ہے حرام کا دس گناہ اس سے زیادہ حرام وہ کمار رہا ہے ورنہ ایک لاکھ روپے اپنے جو سب کوئی نہیں دیتا ہے اس لیے اصل جرم جو ہے وہ رشوت دینا ہے اس لیے راشی رشوت دینے والا یہ اس فائل کا چیخہ ہے المرتشی یہ اس مفعول کا چیخہ ہے وہ دوکے رشوت دینے والے کا شکار ہو گیا مرتشی رشوت لینے والا وہ شکار ہے اور اگر تعلیم و تربیت ہو تو لوگ اپنا حرج کر لیں اپنا نقصان کر لیں رشوت دینے لیکن تو حالات ایسے ہیں علماء بھی مجبور ہو کے فتوہ دے رہے ہیں بحالت مجبوری بحالت فلان بحالت فلان رشوت دینا جائے دلو کہتے ہیں دول کو کموے میں ڈالنا اور اس میں سے پانی نکالنا یعنی حکام کے پاس پہ تحائف لے کے جانا رشوت لے کے جانا اور پھر ان سے بہت بڑا فائدہ اٹھا لینا لوگوں کے اموال پبلک پروپرٹی اس کو ناجائز طریقے سے ہتھیا لینا یہ ہے رشوت کا عمل اس سے منع فرمایا جب یہ رشوت کا عمل بہت آگے کو بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا جو ہے وہ ایک مصیبت بن جاتا ہے پھر وہ ناجائز کیا جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں کرتا لیکن قرآن میں جس چیز کو اصل جرم قرار دیا گیا ہے وہ رشوت دینے کا عمل ہے یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے اور چونکہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ چکے ہیں اس لیے بتا دینے میں حرج کوئی نہیں وہ تدلو بہا إلى الحکام سے مراد یہ بھی ہے کہ حکام کو حرام خوری کے مال جمع کرنے کے نئے سے نئے طریقے نہ بتاؤ ہم نے گزشتہ حکومت میں یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ قریب حکومت سے وہ لوگ ہوتے تھے انتہائی قریب جو اہل حکومت کو مال جمع کرنے کے پیسے کھانے کے نئے سے نئے طریقے بتاتے تھے کہ یہ ایک راستہ یہ بھی ہے ایک راستہ یہ بھی وہ ادھر بھی وہ مال پڑا ہوا ہے وہ ادھر بھی زنے پڑی ہوئی ہیں وہ فلاں قاف میں بھی اداد پڑی ہوئی ہے ایسے لوگ جو کہ مال ہتھیانے میں حکومت کے قریب ہوتے تھے سب سے راستے بتاتے تھے وہ قریب ترین لوگ ہوتے تھے سب سے زیادہ منظور نظر ہوئی ہوتے تھے علماء کو دانشوروں کو حتیٰ کہ اسمبلی کے پارلیمنٹ کے ممبرز کو وقت لینا پڑتا تھا اور انتظار کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کے لئے کوئی انتظار نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کا انتظار حکام صاحبان خود کیا کرتے تھے وہاں تم دیر کر چلیتا یہ بھی ہم جانتے ہیں تو دلو بہائی للحکام اس کی طرف بھی اشارہ ہے تو حکام کو بے یوان بنانے کی کوشش نہ کرو ان کو جائدات سمیتنے کے نئے سے نئے طریقے نہ بتاؤ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تو